ایک دن کی پورے ایک دن کی خاموشی کے بعد چپی کے بعد عام آدمی پارٹی نے آج اس بات کو سویکار کر لیا کہ تیرہ مائی کو مکھ منتری اروند کیجریوال کے گھر پر ان کے پیے ویبھو کمار نے انہی کی پارٹی کی راج سبا سانسد سواتی مالیوال کے ساتھ ابھدرتا کی تھی اور مارپیٹ کی تھی اور اس گھٹنا کے بارے میں مکھ منتری اروند کیجریوال کو پوری جانکاری ہے اور یہ بات اور کسی نے نہیں بلکہ خود پارٹی کے ایک بڑے نیتا اور راج سبا سانسد سنجے سنگھ نے کہی ہے ایک بہت ہی نندنی گھٹنا گھٹت ہوئی جس کے بارے میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کل صبح اروند کیجریوال جی کے آواز پر سواتی مالیوال جی ملنے کے لئے پہنچی تھی ڈرائنگ روم میں انتجار کر رہی تھیں اس بیچ بیبھاو کمار جی وہاں پہ آتے ہیں اور انہوں نے سواتی مالیوال جی کے ساتھ بہت بردیمی جی کی ابھدرتا کی اروند کیجریوال جی نے پوری گھٹنا کو سنگیان میں لیا ہے اور اس پورے معاملے میں سخت کاروائی کرنے کو کہا ہے یعنی مکہ منتری اروند کیجریوال کے گھر پر سواتی مالیوال کے ساتھ بدتمیزی ہوئی ہے ابھدر بیوار ہوا ہے اور اس کا مطلب یہ صحیح ہے کہ انہوں نے وہاں سے دلی پولیس کو فون کیا تھا اور بعد میں وہ دلی پولیس کے ایک تھانے میں بھی گئی تھی سواتی مالیوال کے پورو پتی نوین جیہند نے آروپ لگایا ہے کہ سنجے سنگھ اس گھٹنا سے جڑی جانکاریاں چھپا رہے ہیں اور وہ یہ نہیں بتا رہے کہ سواتی مالیوال پر ہوا حملہ سنیوجت تھا اور سواتی مالیوال کی جان کو خطرہ ہے جو سواتی کے ساتھ یہ گھٹنا ہوئی ہے یہ پوری ساجسن گھٹنا ہوئی ہے پوری ساجس کے تحت گھٹنا ہوئی ہے اور اس کو اب ڈرائی دمکایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ کچھ بھی گھو سکتا ہے یہ بھی میں جانکاری کے لیے آپ کو بتا دیتا ہوں جس میں بھو کا نام آ رہا ہے کہ اس نے مارپیٹ کی ہے اس کی تو اوقات ہی نہیں ہے کو تیز آواز میں گھول جا وہ کس کے سارے پر کےک رہا ہے وہ تو وہ ہی بتاؤگی ساری چیز تو میں نہیں بتا سکتا ہی بھے جب تک وہ خود نہیں بتاؤگی تو میشٹر ایم پی سنجے سنگھ تیرے کو سب کچھ بتائے جھوٹ نہ بولے ایکٹنگ مت تارے یہ ایکٹنگ تارنے سے تھوڑی آتما آتما ہوگی میں بولوں گا جب تو سمجھ میں آج آگا چی رڑا ابھی جو سجن آپ کے سامنے بات کر رہے تھے یہ سواتی مالیوال کے اُرْو پتی ہیں عام آدمی پارٹی میں بھی رہ چکے ہیں اور یہ بہت ساری باتیں ضرور ایسی جانتے ہوں گے جو ہم اور آپ نہیں جانتے نوین جہند ایک لمبے سمجھ تک انہوں نے عام آدمی پارٹی میں کام کیا ہے اور وہ بہت ساری باتیں ان کو ایسی پتہ ہیں جو کہ اگر وہ اپنا جب موں کھولیں گے تو بہت سنسنی پھیلا سکتے ہیں سواتی مالیوال اس سمجھ کہاں ہیں اس کی کسی کو کوئی جانکاری نہیں ہے اور ہر کوئی اسی بات پر حیران ہے کہ جب سے یہ گھٹنا ہوئی ہے تب سے اچانک سواتی مالیوال انڈرگراؤنڈ کیسے ہو گئی ہے سواتی مالیوال باہر کیوں نہیں آ رہی ہیں کسی کا فون کیوں نہیں لے رہی ہیں جبکہ وہ ایک ایسی محلہ مانی جاتی ہیں جو کہ کسی سے ڈڑتی نہیں ہے ڈلی پولیس کے مطابق سواتی مالیوال کو آخری بار تب دکھا گیا تھا جب وہ کل ایک آٹو رکشہ سے ڈلی کے سیویل لائنز تھانے پہنچی تھی شکایت کرنے کے لیے پولیس کے مطابق تیرہ مئی کو کنٹرول روم میں صبح نو بج کر اکتیس منٹ پر مکھے منتری اروند کیجریوال کے گھر سے اس کے بعد ڈلی پولیس کی تین گاڑیاں مکھے منتری اروند کیجریوال کے گھر پہنچی لیکن نیموں کے وجہ سے ڈلی پولیس مکھے منتری آواز کے اندر پرویش نہیں کر سکتی اس لیے پولیس کی گاڑیوں کو وہاں سے واپس لوٹنا پڑا اب بڑی بات یہ ہے کہ اگر ایسا ہوا تو ڈلی پولیس کی گاڑیوں کو مکھے منتری اروند کیجریوال کو خود ہی اجازت دے کر پرویش کرنے کے لیے انہیں کہنا چاہیے تھا کہ یہاں ایک گھٹنا ہوئی ہے آپ آئیے اور تحقیقات کیجئے انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا ڈلی پولیس کی گاڑیاں سامنے سے آ کر چلی گئی انتظار کر کے انہیں اندر کیوں نہیں بلائے گیا انہیں پرویش کرنے کی انومتی کیوں نہیں دی گئی ایسا اندر اس گیٹ کے پیچھے کیا ہو رہا تھا کہ ڈلی پولیس کو وہاں پرویش کی انومتی نہیں ملی اس کا مطلب کچھ چھپایا جا رہا ہے اس سب کے بھی سواتی مالیوال خود آٹو رکشہ سے ڈلی کے سیویل لائنز تھانے پہنچ گئی جہاں وہ پولیس ٹیشن میں ہی رونے لگی اور انہوں نے پولیس کو اس کے بعد زیادہ کچھ نہیں بتایا اور ایسا کہا جا رہا ہے کہ اسی دوران سواتی مالیوال کے پاس کسی کا فون آیا اور اس کے بعد یہ وہ کہنے لگیں کہ ابھی وہ ٹھیک ستیتی میں نہیں ہے وہ ابھی جا رہی ہے اور بعد میں وہ واپس پولیس ٹیشن آ کر اپنی رپورٹ درج کرائیں گی اور یہ کہتے ہوئے وہ ایک دوسرے آٹو میں بیٹھ کر چلی گئی اور تب سے ان کے بارے میں کسی کو کوئی خبر نہیں ہے نہ تو وہ دوبارہ تھانے میں آئی نہ انہوں نے پولیس سے سمپر کیا اور نہ ہی کسی کا فون اٹھا رہی ہے دیکھیں اور بھی احرانی کی بات سواتی مالیوال کوئی چھوٹی موٹی محلہ نہیں ہے وہ ممبر آف پارلیمنٹ ہے سانسد ہیں راجہ سبا سے اور نو ورشوں تک دلی محلہ آئیو کی ادھیکشہ رہی ہے لیکن اس کے باوجود وہ اب تک اس معاملے پر چپ ہے انہوں نے پولیس میں ایف آئی آر درج نہیں کرائی جو بڑی عجیب سی بات ہے اور کسی کو یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ جو سواتی مالیوال محلہوں پر ہونے والے اتیاجاروں کو لے کر سب سے زیادہ اونچی آواز اٹھاتی تھی محلہوں کو انصاب دلانے کے لیے دھرنے پر بیٹھ جایا کرتی تھی وہ اپنے خود کے معاملے میں چپ کیوں بیٹھی ہیں اور یہ سب کچھ کیوں سہتی جا رہی ہے کتنی بڑی بات ہے یہ کچھ میڈیا ریپورٹس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ جب کیجریوال کے گھر پر سواتی مالیوال کے ساتھ ان کے پی اے نے مار پیٹھ کی تب سواتی مالیوال کو راج سبہ سانسد کے پت سے استیفہ دینے کے لیے بھی کہا گیا اور یہ بھی آروف ہے کہ جب 21 مارچ کو کیجریوال گرفتار ہوئے تھے اس سمجھ سواتی مالیوال امریکہ چلے گئی تھی اور تب سے ہی عام آدمی پارٹی میں ان کے خلاف کافی ناراضگی تھی اور اسی کے بعد جب سواتی مالیوال تیرہ مائی کو اروفند کیجریوال سے ملنے کے لیے صبح صبح ان کے گھر آئیں اور ہال میں بیٹھ کر ان کا انتظار کر رہی تھی تب کیجریوال کے پی اے ویبھف کمار نے ان کے ساتھ مار پیٹھ کی اور یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا اس گھٹنا کے دوران کیجریوال موجود تھے کیا یہ سب ان کے سامنے ہو رہا تھا یا ان کے پریوار کے سامنے ہو رہا تھا اور اگر وہ وہاں موجود تھے تو انہوں نے ابھی تک اپنے پی اے کو لے کر کوئی کاروائی کیوں نہیں کی ان پر کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا اب یہ دیکھئے آپ بھی یہ سوچتے ہوں گے کہ اروفند کیجریوال کا ایسا کون پی اے جو اتنی ہمت کر سکتا ہے کہ وہ سواتی مالیوال جو کی اس سے کہیں زیادہ سینئر ہیں جو کی راج سبا کی سانسد ہیں اور عام آدمی پارٹی کی بڑی نیتا ہیں ایسا کون سا پی اے ہے جو اتنی ہمت کرے کہ سواتی مالیوال پر ہاتھ اٹھا دیں یہ کیسا پی اے ہے تو کیجریوال کے پی اے کا نام ہے ویبھو کمار اور ویبھو کمار کیجریوال کے سب سے پرانے سہیوگیوں میں سے ایک ہیں اور انہ آندولن کے سمیں بھی وہ ان کے ساتھ تھے اور وہ ایک زمانے میں ایک ویڈیو ایڈیٹر ہوا کرتے تھے لیکن کیجریوال نے انہیں اپنا پی اے بنا لیا اور شراب گھوٹالے میں ایڈی ویبھو کمار سے بھی پوچھتاچ کر چکی ہے یہاں یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہے کہ جب ایڈی نے کیجریوال کو گرفتار کیا تھا اور انہیں جیل بھیج دیا تھا اس سمیں کیجریوال سے جو چھے لوگ جیل میں مل سکتے تھے ان چھے لوگوں میں ایک نام تھا ویبھو کمار یعنی یہ اروند کیجریوال کے بہت خاص دوست ہیں ان کے ساتھ خاص رشتہ ہے اور یہ کیجریوال کے خاص آدمی ہیں اتنا تو آپ سمجھی سکتے ہیں آج آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہے کہ انیس فروری دوہزار اٹھارہ کو مکھے منتری اروند کیجریوال کے گھر ایک بیٹھک کے دوران دلی کے مکھے سچیو رہے انشو پرکاش سے بھی مار پیٹ کی گئی تھی اور اس معاملے میں کوٹ نے آم آدمی پارٹی کے دو ویدھائے کو امانت اللہ خان اور پرکاش جروال کو دوشی ٹھہرائے تھا جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ مکھے منتری آواز میں ایسا نہیں کہ پہلی بار ایسی گھٹنا ہوئی ہے اس سے پہلے بھی مار پیٹ کی گھٹنائیں ہوتی رہی ہیں اور اتنے بڑے آئی ایس ادھیکاری سینئر آئی ایس ادھیکاری نے بھی آروپ لگایا کہ ان کی بھی پٹائی ہوئی تھی ڈبا 9.34 بجے کے آس پاس ایک پی سی آر کال آئی تھی جس میں لیڈی کالر نے کہا تھا کہ ان کے ساتھ سی ایم ہاؤس کے اندر مار پیٹائی ہوئی ہے اس کے بعد لوکل پولیس نے اس کال پر ریسپانڈ کیا کچھ دیر بعد ایم پی میڈم سواتی مالیوال جی پولیس ٹیشن سیویل لائنس آئی جہاں سے وہ بینا کمپلینٹ دیئے چلی گئی اس معاملے میں ابھی تک ہمیں کوئی ریٹن کمپلینٹ نہیں ملے دیکھیں بہت سپشٹ دیکھتا ہے کہ ناری شکتی عام آدمی پارٹی میں سرکشت نہیں اگر ڈی سی ایم کی تلی کمیشن فار وومن کی اگر پورو دیکش اگر اس میں ہے اور راجی سبہ کی سانسد وہ سرکشت نہیں مکھے منتری کے گھر میں تو پرشن یہ اٹھتا ہے پٹائی پریوار نے کروائی یا پارٹی نے پی اے نے کی کی کسی اور نے کی اب یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کچھ لوگ پریوار کے بھی براجنیتی میں آتے آگے دیکھتے ہیں تو کیا ہے تناف یہ بڑھتا جائے گا جب واپس اربند کیجریوال جی دو تاریخ کو جیل واپس جائیں گے اب سب سے بڑا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ سواتی مالیوال اس سمعے کہاں ہیں وہ باہر آ کر ساروجینک روپ سے اس گھٹنا کے بارے میں کیوں نہیں بول رہی ہیں وہ چپ کیوں ہیں اپنے اوپر جو ان کا تیچار ہوا ہے اسے لے کر وہ خاموش کیوں ہیں ایک اور بڑی بات یہ ہے کہ جب اربند کیجریوال گرفتار ہوئے تھے تب آم آدمی پارٹی کے بہت سارے جو نیتا تھے سب تمام بڑے بڑے نیتا انہوں نے بہت ویرود پردرشن کیے اپنے ڈسپلی پکچرز بدل لیے بہت بیان بازی کی لیکن سواتی مالیوال اس دوران کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی اور تب بھی لوگوں نے یہ کہا تھا کہ سواتی مالیوال آج کل ان ویرود پردرشنوں میں کہیں نظر نہیں آ رہی اور وہ ایسے ٹائم میں اس پورے سین سے گائب ہوئی ہیں جب ان پر بہت شک ہوتا ہے تو اب بڑی بات یہ ہے کہ وہ کہاں ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ کیجریوال کے پی اے نے جو سواتی مالیوال کے اوپر ہاتھ اٹھایا کیا انہوں نے سوچھا سے اپنی مرضی سے اٹھایا تھا کیا ان کا کوئی خود کا بے بات ہوا تھا یا کسی کو بچانے کے لیے کیا یا کسی کے کہنے پر آدیش پر انہوں نے سواتی مالیوال کا یہ اپمان وہاں پر کیا ہے لیکن کیونکہ دلی پولیس کے پاس یہ شکایت اب آ چکی ہے تو دلی پولیس چاہے تو اس کا سنگیان لے کر خود بھی انویسٹیگیشن کر سکتی ہے